دیکھئے مارشلاللہ تو کسی وقت بھی لگ سکتا ہے آپ کی تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ مارشلاللہ لگا ایسے ایسے مواقع پہ جبکہ کوئی ریزن نہیں تھا یہ بھی شاید احساس تھا کہ دنیا جو ہے اس کو ویلکم نہیں کرے گی مارشلاللہ لگ گیا لگا لیا جنرل صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے دیکھا جائے گا گھوڑے پہ چڑھ جاتے ہیں یہ شیر پہ چڑھ جاتے ہیں پھر بعد میں دیکھیں گے وہ اور بات ہے کہ پھر حالات بدل گئی اور وہ شیر کی سواری بڑی مناسب ہو گئی اور وہ دنیا نے بھی تسلیم کر لیا اور پیسے بھی دینے شروع کر دی مگر آج کھل کے حالات کے اندر بلکل کوئی ایسی چانس ہی نہیں ہے کہ اگر یہ مارشلاللہ لگائیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو سپورٹ کرے گی تو میرا خیال ہے اس کے دو پہلوں ہیں تین پہلوں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا آئین میں تبدیلی ہو گئی ہے اب اگر کوئی مارشلاللہ لگائے گا یا کانسٹوٹیوشن کو ایبرگیٹ یا سسپنٹ کرے گا اس طریقے کے ساتھ تو بڑے سخت قانون بن چکے ہیں اور کسی بھی جیج کے لیے یا کوٹ کے لیے ان کو بائی پاس کرنا جیسے پہلے وہ بائی پاس کر دیتے ہے اس کے لئے نیسیسٹی اور وہ ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں آئین کے اندر سے تاکہ کوئی کسی قسم کا تحفظ نہ مل سکے کسی جنرل کو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب مارشلاللہ اترتا ہے تو پہلے تو جنرلوں جو لوگ مارشلاللہ لگاتے تھے وہ ریٹائر ہو جاتے تھے یا گھر چلے جاتے تھے یا ملک چھوڑ دیتے تھے یا آیاء خان بھی رہ گئے یہاں یو خان صاحب بھی یہی رہ گئے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا زیاء الحق صاحب بھی یہی تھے مگر مشرف صاحب دن بہ دن مشکل ہوتا جاتا ہے اور اب آپ نے دیکھا کہ جو ایشیو بناوا تھا کہ اگر کوئی آرمی انٹیونشن کرتی ہے تو نونلی کا یہ اٹلیسٹ یہ موقع ہے کہ ہم جب وقت آئے گا تو ہم اس کی عساب کریں گے اچھا اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ایشیو ہے کہ اب بھی آپ مارشلاللہ لگا دیں شیر پہ چڑھ جائیں تو پھر شیر سے کب اتریں گے اترنا تو پڑے گا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتریں گے نہیں آپ اترنا تو پڑے گا جب آپ اتریں گے تو اس وقت حالات کیا ہوں گے اس وقت پاپلر سینٹیمنٹ کیا ہوگا کس طریقے سے آپ اترتے ہیں اتارے جائیں گے یا اتریں گے وغیرہ وغیرہ میرا خواہد ہے اگر کوئی ایسے جنرلز ہیں جو سوچ رہے ہیں ان کو دو نفانی دس طرف سوچنا چاہیے پاور سیز کرنا تو بڑا آسان ہے پاور چھوڑنا اور اس کے بعد اپنے آپ کو پرٹیک کرنا اور اپنی فیملی کو پرٹیک کرنا اور اس ملک میں رہنا اگر سویلین سپریمیسی کی موہم ہے ووٹ کو عزت دو یہ اگر ختم نہیں ہوتی ہے یہ چلتی رہتی ہے جس کا امکان ایسے ہی ہے کہ آپ لڈ لگا دیں گے مگر آپ جو سینٹیمنٹ ہے عوام کے اندر اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہم نے ایسا پولیٹیکل نیشن بھی ایولوشن بڑی ہو چکی ہے اسی لیے پریزیڈنشل سسٹرم اور یہ ساری باتیں جو چلتی ہے یہ چلتی نہیں ہے یہ کوئی نہیں اس کو کچھ تسلیم کرنے کے لیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا